بیہار میں پھلوریہ ڈیم کی جنوبی حصے میں پانی کے خوشک ہونے کے بعد ایک زیرے آب مسجد اُبھری ہے بتایا جاتا ہے کہ مسجد تین صدیوں سے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی قدیم لوگ اس مسجد کا نام نوری مسجد بتاتے ہیں جو کہ 1985 میں پھلوریہ ڈیم کی تعمیر کے بعد زیرے آب آگئی تھی مسجد کے پانی کے اندر اُبھرنے سے مقامی لوگ تجسوس کی بنا پر بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں بہت سے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ امارت کا ڈھانچہ مقمل طور پر برقرار ہے یہ کئی دہائیوں تک زیرے آب رہنے کے بعد بھی ڈھانچے کو معمولی نقصانات تک نہیں پہنچے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد 20 سدی کے اولین میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی عمر تقریباً 120 سال ہو سکتی ہے جبکہ مسجد کے گمبت کے فن کی تعمیر سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بعد کے مغلو کے زمانے میں بنائی گئی ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ مسجد کا مستقبل غیر یقینی ہے اگر پانی دوبارہ بھر جائے تو مسجد کا کیا ہوگا کیا اسے کسی اور جگہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر سے اس کو پانی میں ڈوبے رہنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا میرا ملتا ہے میرا دوبارہ میرا دوبارہ میرا دوبارہ بودی ملتا ہے نگرسم